حال فلال میں ہم ایک ایسی سیچویشن سے گجر رہے ہیں جہاں جندگی اور موت کے بیچ ایک عجیب سی جنگ چل رہی ہے چین سے نکلی ایک ادنی سی بیماری نے سارے دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے جس کا پرچلید نام ہے کورونا وائرس ڈیجیز یا پھر کوویڈ نائنٹین پوری دنیا جہاں جنگ کے بات کرتی تھی اچانک سے ایک دوسرے کو بچانے کے بات کرنے لگے ہیں دو تین مہینوں میں اس مہاماری نے پوری دنیا کو جکڑ لیا ہے اسے چائنہ سے نکل کر دنیا کو اپنے آگوز میں لینے میں زیادہ وقت نہیں لگا ہجاروں لوگوں کی کچھ ہفتوں میں ہی جان نکل گئی سب سے زیادہ خطرہ بجرگوں کو ہے جہاں بڑھتی عمر میں یہ وائرس انہیں آسانی سے اپنا سکار بنا رہا ہے یوہ لوگوں کو یہ تھوڑا سا لڑنے کا وقت دے رہا ہے لیکن انہیں بھی زیادہ مہلت نے دے کر انہیں بھی موت کی نیند سلا رہا ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اس مہاماری میں مرنے والے لوگوں کا آکڑا صرف ایک بانگی بر ہے دنیا کی سروعات سے ہی بہانک مہاماریاں دنیا میں فیلتی رہی ہے جنہوں نے بڑھتی عبادی کو کچھ ہی سمیں میں صاف کر دیا جیسے جیسے مانا سب بیتائے فلی فولی ویسے ویسے سنکرامک بیماریاں بھی بڑھتی گئی بڑی سنکھیا میں لوگ ایک دوسرے کے اور جانوروں کے قریب رہنے لگے اکثر ساب صفائی کی کمی اور کمپ اوسن ان بیماریوں کو فیلنے کا سب سے اچھا راستہ رہا ہے اور ویسفی کرن کے دور میں نئے ویدیسی بھیاپاریک راجمارگوں نے نئے نئے سنکرمنوں کو دور دور تک فیلیا جس سے سروعاتی ویسفیک مہاماریوں کا نرمان ہوا آج ہم جانیں گے کی آخرکار دنیا کی سب سے خطرناک مہاماریوں کا انتھ کیسے ہوا اور ان سے کتنی جانے گئی آج تک کے درج اتیاس میں تین سب سے گھاتک مہاماریوں کا ایک اکیلا جیوان جمعہ دار تھا جس کا نام ہے یرسینیا پیسٹیس اسی کے گھاتک سنکرمنٹ کے قرار یہ پیدا ہوئی جسے پلیگ کے روپ میں جانا جاتا ہے جسٹینین کا پلیگ سن 541 ایسیو میں بیجانٹین سامراجی کی رازدانی کونسٹیٹی نوپل میں آیا اس کا سب سے ادھک پر بیجانٹین سامراجی اور میڈیٹیرین پورٹ پر پڑا تھا پلیگ نے کونسٹیٹی نوپل سہر کو تباہ کر دیا اور پورے یوروپ، ایسیا، اتری افریقہ اور عرب میں جنگل کی آگ کی طرح فیل گیا اس نے ایک سال کے اندر دھائی کروڑ لوگوں کو مار ڈالا تھا اس مہاماری نے ختم ہونے تک پانچ کروڑ لوگوں کو موت کی نین سلا ڈالا تھا جو ساید اس سمیت دنیا کی آدھی آبادی تھی اس کی شروعات کہاں سے ہوئی یہاں پتہ نہیں چل سکا ہے لیکن سائنٹیسٹ کی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پلیگ کے ایک کٹانو سینٹرل ایسیا سے آئے تھے سینٹرل ایسیا میں چین کے جنگ ہائی سے نکلا تھا یہ کٹانو یہ کٹانو کالے چوہوں پر سوار رہتا تھا اور چوہوں سے انسانوں میں فیل گیا اس سمیے کے لوگوں میں اس بات کی بھی سمجھ نہیں تھی کہ اس بیماری سے کیسے بچا جائے پھر سوال اڑتا ہے کہ پلیگ ختم کیسے ہوا اس کا سیدھا سا جواب ہے جو لوگ اس بیماری سے بچ نکلے ان کے سریر میں اس بیماری کے خلاب پرتی رکسہ پرنالی وکسیت ہو گئی تھی اس وجہ سے جو بچ گئے ان کے سریر نے اس بیماری سے نپٹنے کا تاریخہ سیکھ لیا جن لوگوں لگتا تھا کہ پلیگ چلا گیا تو وہ سائد لوگوں کی بھول تھی سال 1346 سے 1353 کے دوران یوروپ میں پلیگ کی مہماری فیلی اور اس نے افریقہ اور ایسیا میں بھی ایک کہہر مچایا بتایا جاتا ہے کہ اسے کل ساڑھے سات کروڑ سے بیس کروڑ لوگ مارے گئے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کی شروعات ایسیا سے ہوئی پلیگ چوہوں سے فیلتا ہے اور پھر کیڑوں کے جریعے منوس سے اس سے سنکرمت ہوتا ہے یہ جہاجوں کے جریعے پوری دنیا تک پہنچا اس کا مکھے سروت مالواہک پوت بنے جہاں چوہوں کا پن اپنا عام بات ہے اس درہائی سے روک پنہ کافی کٹین ہو گیا تھا آخری اس کی شروعات کیسے ہوئی تھی سال 1347 مہینہ تھا اکتوبر تاریخ اتیاس میں درج نہیں ہے پر پھر بھی نیف بھولنے والا دن یوروپ کی ہوا عام دنوں کی طرح ہی خسنوما تھی لوگ اپنے روج مارا کے کاؤں میں لگے تھے اس سمئے یوروپ بہانک خادے سنکٹ سے اُبر ہی رہا تھا لوگوں کی جنگی پھر سے پٹری پر دوڑنے کی تیاری کر رہی تھی وہیں کچھ لوگوں کو انتجار تھا اپنوں کے آنے کا اسی انتجار کے ساتھ لوگ سسلی بندرگاہ پر کھڑے تھے دراصل یہاں کچھ ویعاپارک جہاج لوٹ رہے تھے اور ان جہاجوں پر کئی کامگاروں کے پریبار والے اتسکتہ کے ساتھ ان کا انتجار کر رہے تھے صبح ہوتے ہوتے جہاج بندرگاہ کے تلٹ پر آنے لگے ایک کے بعد ایک آدھا درجن جہاج جمع ہو گئے لوگ ایکسائٹیڈ ہو کر جہاجوں کے دروازوں کو تاک رہے تھے پر اس اور سے کوئی حلچل نہیں ہوئی کافی دیر تک جہاج سے کوئی نہیں اترا تھا بیڑ میں سے کسی نے ہمت کر کے جہاج پر قدم رکھا وہاں کا نجارہ کھوپناک تھا جہاج پر ہر طرف لاسے ہی لاسے تھی ان لاسوں کے ڈھیر کے نیچے کچھ جندہ لوگ اب بھی آخریسہ سے گن رہے تھے جہاج کے کپتان کسی طرح ناویکوں کو ان کے گھر تو لے آئے تھے پر مردہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا سب ہی نے ایک ایک کرلا سے نیچے اتاری جندہ بچے لوگوں کو راحت شیوروں میں لائے گیا ہر طرف چیخ پکار مچ گئی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے لوگوں کے سریر دیرے دیرے کالے پڑ رہے تھے جس سے جو سمجھ میں آیا وہ کوشش کرنے لگا لاسوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا انہیں دفنانے کے لئے جمین کی خدائی شروع ہوئی اس کام میں صبح سے سام ہو گئی پورا سہر بہحال تھا لوگ تھک کر دھکی من کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کچھ ہی دیر میں کچھ اور لوگوں کی طبیعت خراب ہونے کی سوچ نہ ملی لیکن یہ وہ لوگ تھے جو جہاج پر نہیں تھے بلکہ ان مریضوں کی سیوہ کر رہے تھے جو جہاج سے اتارے تھے اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگ بیمار ہونے لگے چاروں اور چکھے گونج اٹھی کوئی کچھ سمجھ پاتا اس کے پہلے ہی اسور نے انہیں اپنے پاس بلا لیا دراصل یہاں پلیک تھا اتحاس میں اس بہیاوہ گھٹنا کو بلیک ڈیتھ کا نام دیا گیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے یوروپ کی آدھی آبادی کو موت کی نیند سلا دیا اور پھر ایسیا اور آفریقہ میں اپنا کہر برپاتے ہوئے اچانک ختم ہو گئے نمبر تین دہ گریٹ پلیک ہوف لندن بلیک ڈیتھ کے بعد لندن نے کبھی بریک نہیں لیا تیرہ سو اٹھالیس سے سولہ سو پینسٹھ کے بیچ پلیک ہر بیس سال بعد واپس فیل جاتی تھی تین سو سال میں قریب یہ چالیس بار فیل چکی تھی اور ہر بار جب پلیک فیلتی تو بیجانتین سامراجی کی رازدانی کی بیس پرتیسط آبادی صاف ہو جاتی تھی جس میں پوروس مہلائیں اور بچے سب سامل تھے سن پندرہ سو کے دسک کی شروعات میں انگلین نے بیمار لوگوں کو الگ کرنے اور الگ رہنے کے لیے پہلا قانون لاغو کیا پلیک سے انفیکٹیڈ لوگوں کے گھروں کے باہر ایک لکڑی پر گھاس کے گھٹری ٹانگ دی جاتی تھی جس سے ان لوگوں کی پہچان ہو سکے یدی آپ کا کوئی فیملی میمبر سنکرمیت ہے تو آپ کو سارواجنکستان پر جانے سے پہلے اپنے ہاتھ میں سپید چھڑی پکڑنا انہیواری کر دیا گیا تھا بلیوں اور کتوں کو بیماری فیلنے کی وجہ مانا جاتا تھا اس لیے ہجاروں سیکڑوں جانوروں کا ساموہیک نرسہار کیا گیا لیکن The Great Plague of 1665 آخری اور صدیوں سے چلے آرے سب سے برے پرکوپوں میں سے ایک تھا جس نے کیون سات مہینوں میں ایک لاکھ لندن واسیوں کی جان لے لی سبھی سارواجنک کاری کرموں اور منورنجنوں پر پرتیبند لگا دیا گیا تھا اور بیماری کے پرسار کو روکنے کے لیے پیڈیتوں کو جبرن ان کے گھروں میں بند کر دیا گیا تھا 1894 میں فانسیسی جیوانو بجیانی لیکزینڈری ارسن نے پلیگ پھیلانے والے بیکٹیریہ کا پتہ لگیا اس بیکٹیریہ کا نام یرسینیا پیسٹس رکھا گیا اس کے بعد 1898 میں فانسیسی پول لوی سیمون نے بتایا کہ پلیگ چوہے اور گلہری جیسے چھوٹے جانوروں میں پائے جانے والے پسو سے پھیلتا ہے ان خوجوں کے بعد پلیگ کی روک تھام کے لیے ویکسین کو تیار کیا گیا لیکن راہت آج بھی نہیں ہے کیونکہ پلیگ کا کہہ رکا تھا ختم نہیں ہوا تھا ویکسین بننے کے بعد بھی 1910 میں منچوریا میں قریب پچاس ہزار لوگوں کی موت پلیگ سے ہوئی تھی چیچک صدیوں سے یوروپ، ایسیا اور عرب کے لیے ایک اسطحانی مہماری تھی موٹے طور سے ایک انوان کے مطابق ویسوی تیاس میں اس نے دس میں سے تین لوگوں کو مار ڈالا اور باقی کو چیچک کے داگ والے نسان کے ساتھ چھوڑ دیا لیکن نئی یوگ کی شروعات میں پورانے دور کی تلنا میں موت کا آکڑا تھوڑا کمجور پڑ گیا تھا موت ابھی بھی ہوتی تھی لیکن اتنی نہیں لیکن اسی سمیں یوروپ کے پہلے خوجگرطاوں کے ساتھ یہ بیماری دنیا کے انہی حصوں میں قدم رکھنے لگی نئی دنیا مطلب امریکہ اور اوستریلیا کی خوج ہوئی تھی آدھونک میکسیکو اور سنیوکت راجے امریکہ کے مول نیوازوں میں چیچک کے پرتی روگ پرتی درودہ کشمتہ سنی تھی اسی وجہ سے ان کی آبادی ماتر دس لاکھ تک سمٹ گئی کئی بدھی جیویوں کا ماننا ہے کہ چیچک نے ماتر ایک صدی میں انسانوں کی ایک سبیتہ کنسٹ کر دیا اس نے امریکہ کے مول نیوازیوں کی آبادی نبی سے پچانوے پرتی ست تک ختم کر دی جہاں میکسیکو کی جنسنگیا ایک کروڑ سے ادھک تھی وہیں چیچک کے پرکوپ کے بعد سرپ دس لاکھ بچے تھی لیکن سدیوباد چیچک پہلی ویسویک مہاماری بنیے جسے ویکسین سے پورے طریقے سے ختم کر دیا گیا تھا اٹھاروی ستابدی کے اترارد میں ایڈورڈ جنرل نام کے ایک بریٹس ڈوکٹر نے پایا کہ دودھ دوہنے والی عورتیں کاؤ پوکس ناما کے ایک معمولی سے وائرس سے سنکرمت تھی جس میں چکن پوکس کے خلاب روگ پرتی روڈک شمتہ تھی جنرل نے اپنے مالی کی نو سال کے بیٹے کو کاؤ پوکس کا ٹیکہ لگایا اور اسے چیچک سے مکت کرا دیا جس کے بعد سے یہ ویسویک روپ سے کام میں لیا جانے لگا 1980 میں ویسوی سواستے سنگٹن نے گھوشنا کی کہ چیچک سے پرتی پوری طرح مکت ہو گئی ہے نمبر پانچ کولیرا یا ہیجا انیسوی ستابدی کے پروارد میں انگلینڈ میں ہیجا کا پرکوپ ہوا جس سے ہزاروں لوگ مارے گئے اس سمائے کے پرچلیت ویگیانک سیدانت کے انسار اس کی وجہ ہے ہوا میں موجود کچھ پارٹیکلز لیکن جونس نو نام کے ایک بریٹیس ڈوکٹر نے انہوں نے سندہ جتاتے ہوئے کہا کہ اس رہش شمائی بیماری جس نے پیڈیتوں میں پہلے دن سنکرمن کے لکسن دکھتے ہی لوگوں کو مار ڈالا اس کا کارن لندن کے پانی میں چھپا ہے جونس نو نے ایک ویگیانک طریقے سے سوچا اور سیلڈوک ہوم کی طرف کام کرنا شروع کیا ہوسپٹل کے ریکوڈ اور مردہگروں کے ریپورٹ کی جانچ کر گھاتک پرکوپوں کے سٹیک استانوں پر نجر رکھی انہوں نے دس دن کے عویدی میں ہیجے سے ہونے والی موتوں کا بھوگولک چارٹ بنایا اور پینے کے پانی کے لیے لوگ پریے سہر بروڈ سٹریٹ پمپ کے آس پاس پانچ سو گھاتک سنکرمنوں کا ایک سم ہو پایا بہت ہی کٹھن پریاسوں کے بعد سنو نے اسٹانی ادھیکاریوں کو بروڈ سٹریٹ پر پمپ کے ہنڈل کو ہٹانے کو کہا اور کسی جادو کی طرح سنکرمن ایک دم ختم ہو گیا سنو کے کام نے ہیجہ کو رات و رات ٹھیک نہیں کیا لیکن اس نے انتہ تہ سہری سوچتہ میں صدار لانے اور پینے یوگی پانی کو دوسری دھونے سے بچانے کے لیے ایک ویسوک مہیم شروع کر دی حالانکہ وکسی دیسوں میں ہیجہ کا پرکوپ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے لیکن وکاسل دیسوں میں یہ لگاتار ایک مکھے سمسچہ بنا ہوا ہے تو دوستو یہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیان رکھئے ویشوک مہاماریاں آتی جاتی رہتی ہے لیکن جندگی جہدہ ضروری ہے تو دوستو یہ تھے آج کے پانچ دنیا کی سب سے بہنکر مہاماریوں کے قصے جنہوں نے دنیا کی آدھی آبادی کو پوری طرح نشٹ کر دیا تو دیکھتے ہیں دوستو کورونا کا اتیچار کب تک جاری رہتا ہے جلدی ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار